ہیلو گائز وائکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کافی زیادہ کمال کی ہونے جا رہی ہے پچھلی ویڈیو میں تو دیا تھا آپ کو یامہا وائی بی وان ٹو فائف کے بارے میں آپ دوستوں کو اس کے کلرز اور اس کی پرائز کے بارے میں بتایا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں اس کا کمپلیٹ ریویو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو کافی زیادہ مزہ آئے گا بائک کی لک کافی زیادہ بہتر بنا دی گئی ہے پچھلی موڈل کے مقابلے میں کافی زیادہ اچھی اس کی لک کر دی گئی ہے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سب بائیوں سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جن بائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دوست ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جن بائی نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ دوست ضرور سے ضرور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو ریویو کو کر لیتے ہیں سٹار ٹائم ز کیے بغیر یہ جو بائک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے یامہ YB125Z جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا انجن کتنے سی سی کا ہوگا اس کے اندر انجن آپ دوستوں کو سنگل سرنڈر آپ دوستوں کو اس کے اندر انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور 125 سی سی کا اس کے اندر انجن آپ دوستوں کو انسٹال دیکھنے کو مل جاتا ہے انجن کی رسپریسمنٹ 125 سی سی کی ہے باقی ہر آپ دوستوں کو پچھلی ویڈیو میں اس کے کلرز موڈل کی جیسے کی لک تھی سیم تو سیم وہی اس کی لک ہے باقی اس کے اندر جو گرافکس انہوں نے صرف اور صرف اس کے گرافکس ہی چینج کیے گئے ہیں اور باقی آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بائک کی لک کافی زیادہ ڈیسنٹ اور کافی زیادہ کمال کی لگ رہی ہے لک تو آپ دوستوں نے اپنی سکرین پر دیکھ ہی لی ہوگی بائک کی اب بات کرتے ہیں اس کی سٹارٹنگ کے بارے میں یہ آپ دوستوں کو الیکٹرک سٹارٹ والے ورجن میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ دونوں ورجن آپ دوستوں کو کٹھے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں جیس کے گیرز کے بارے میں کہ اس کے اندر آپ دوستوں کو کتنے گیرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے اندر آپ دوستوں کو پانچ گیرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور کافی زیادہ کمال کی اس کی لک ہے فرنٹ ٹائر کے اندر آپ دوستوں کو ڈسک بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دوستوں کو اس کے اندر ریم بھی انسٹال دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور بیک ٹائر کے اندر آپ دوستوں کو اس کی ڈرم بریک دیکھنے کو مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کے ویل کے سائز کے بارے میں اس کا ایٹین انچیز کا آپ دوستوں کو ویل دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک ٹائر اس کا 3.00-18 انچیز کا آپ دوستوں کو اس کے اندر ٹائر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فرن ٹائر کے بارے میں بات کرتے ہیں فرانٹ آئر اس کا 2.75 مائنس 18 کا آپ دوستوں کو اس کا فرانٹ آئر دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ بات کرتے ہیں جی اس کی ٹوپ سپیڈ کے بارے میں کہ اس کی ٹوپ سپیڈ کتنی ہے تو اس کی ٹوپ سپیڈ ہے ہنڈر کلومیٹر پر اور اس کے اندر ہر خب میں ٹوپ سپیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ بات کرتے ہیں جی اس کی ایوریج کے بارے میں کہ یہ ایک لیٹر میں آپ دوستوں کو کتنے کلومیٹر آپ دوست نکال سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دوست اس کے اندر 45 کلومیٹر ایک لیٹر کے اندر آپ دوست نکال سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں جی اس کی پٹرول کی کپیسٹی کے بارے میں اس کے ٹینک کے اندر کتنے لیٹر کا ہمیں اس کا ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے 13 لیٹر کا اس کے اندر ہمیں ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جی اس کی گراؤنڈ کلیرنس کے بارے میں اس کی گراؤنڈ کلیرنس آپ دوستوں کو 145 mm کی آپ دوستوں کو اس کی گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کا ویٹ ہے 107 kg کا آپ دوستوں کو اس کا ڈرائی ویٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی آر بائی کی لک کافی زیادہ کمال کی ہے اور کلرز آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کا فرسٹ کلر اور اب بات کرتے ہیں جی اس کے سیکنڈ کلر کے بارے میں سیکنڈ کلر بی آر کافی زیادہ کمال کا ہے اور اس کے اندر آپ دوستوں کو تین کلرز ہیں جو پاکستان کی مارکٹ میں لانچ کیے گئے ہیں تو اس ساتھ اس ساتھ آپ دوستوں کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بھی دے رہا ہوں اس ساتھ میں آپ دوستوں کو اس کے کلرز بھی آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں جی اس کی پرائز کے بارے میں کہ اس بائی کی پرائز آپ دوستوں کو کتنی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس بائی کی پرائز آپ دوستوں کو 4,40,500 روپیز پاکستان کی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کا بائی کا ریویو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا تو جن بائیوں کو آج کا ویڈیو اچھا لگا تو ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن بائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں نیکسٹ کافی زیادہ کمال کمال کی ویڈیوز آنے والی ہیں بائیک کے متعلق کار کے متعلق موبائلز کے ریویو تو اس لیے میں آپ دوستوں کو انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دوزرور سے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ دوست ایسی کمال کی ویڈیوز کو مس نہ کر دیں